پی ٹی آئی امیدوار الیکشن لڑیں گے باحثیت آزاد الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان لٹ کر دیے کسی کو ملا جوتا چمٹا پیالا اور گٹار تو کوئی وکٹ لیپ ٹاپ ریڈیو اور ڈالفن کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑے گا اینے ایک سو تیس سے تحریک انصاف کی راہنما یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان الارٹ اینے ایک سو سترہ میں برابر الحق کے گٹار کے نشان سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ اینے ایک سو انتیس سے تحریک انصاف کے امیدوار میاں اظہر کو وکٹ کا نشان ملا اینے ایک سو اٹھارہ سے تحریک انصاف کی آلیا حمزہ ڈائز اور اینے ایک سو اکیس سے وسیم قادر وکٹ کے نشان سے الیکشن میں حصہ لیں گے اینے ایک سو تیس سے پی ٹی آئی کے امیدوار افضل عظیم ریڈیو کے نشان اور اینے ایک سو چوبیس سے زمیر ایڈوکیٹ ڈولپن کے نشان سے میدان میں اتریں گے اینے ایک سو ستائیس سے تحریک انصاف کے امیدوار زہیر عباس کلوک کا نشان ملا اینے ایک سو اٹھائیس سے سلمان اکرم راجہ راکٹ کے امیدوار میدان سے قسمت آزمائی کریں گے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات الارٹ کرنے کی لسٹیں جواری کر دی لاہور کی قومی اسمبلی چودہ نشستوں پر امیدواروں کو نشانات الارٹ کیے الیکشن میں حصہ لینے والی جماعتوں میں مسلم لیگ کو شیر پپلز پارٹی کو تیر جماعت اسلامی کو ترازو اور آئی پی پی کو اکاپ کا نشان ملا تحریک انصاف دوہزار چوبیس کے الیکشن سے باہر ہو گئی الیکشن کمیشن کی اپیل منظور پی ٹی آئی بلے سے محروم تحریک انصاف نے انٹرپارٹی الیکشن میں جمہوریت کو نظرانداز دیا ممبران کو پارٹی انتخابات میں حصہ لینے سے رکھا چیت جسٹر سپنین کوٹ نے محفوظ ٹیسلا سنا دیا بلہ نہیں تو بلے باز تحریک انصاف نظریاتی نے تمام امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیئے چیئرمن پی ٹی آئی نظریاتی اختر اقبال ڈار کہتے ہیں ہمارا اپنا منشور اور نعرہ ہے کسی پارٹی کا امیدوار دوسری پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کے امیدواروں نے جالی ٹکٹ جمع کرائے پی ٹی آئی اور تحریک انصاف نظریاتی کے درمیان معایدہ بھی منظریں ہم پر آ گیا پی ٹی آئی نظریاتی کے سربراہ اختر اقبال ڈار کی معایدے کی تردی ایک شخص ایک وقت نے ایک سے زیادہ جماعتوں کا میمبر نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن کو دھوکہ دے کر قانون کی خلاف برزی کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن نے کسی جماعت کا انتخاب نشان دوسری جماعت کے امیدواروں کو ارارٹ کرنے سے رکھ دیا الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی پلین بی پر آروس کے لیے نیا حکم نامہ جاری لاہور کا حلقہ ایک سو تیس اہمیت اختیار کر گیا نوندک کے قائد نواز شریف اور رہنما پی ٹی آئی یاسمین راشد کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع پیپلز پارٹی کے اقبال خان اور جماعت اسلامی کے صوفی خلق احمد سمیت بیس امیدوار حلقے سے الیکشن لڑے ہیں ریٹرننگ آفیسر نے پی پی ایک سو تریسٹ سے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے امیدوار پیاز بھٹی کو کیتلی کا نشان جاری کر دیا پیپلز پارٹی کا چیپ الیکشن کمیشنر کو خط معاملے کا فوری نوٹس لینے کی اپیل چینٹر تاج حیدر نے کہا کہ پی پی کے مطلبہ نشان تیر کی وجہائے کیتلی کا نشان الوٹ کیا جائے اپیلٹ ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں پر سماح جسٹس علی باکر نصفی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اہم فیصلے سنائے گا بینچ میں جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن بھی شامل پی ٹائی راہنما شاہ محمود قریشی فواد چوہدری سنم جاوید اور چوہدری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنایا جائے گا بانے پی ٹائی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی درخواستوں پر سماعت نہ ہو سکی تین رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی بانے پی ٹائی نے اینے نواسی اور اینے ایک سو بائس سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کو چیلنج کر رکھا ہے پی ٹائی رہنما اجاز چوہدری اور امتیاز محمود شیخ کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست خارج پی ٹائی رہنما تیمور حسن مستی خیل اور شاہدہ راو کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی داہور ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی تحکام پاکستان پارٹی کو ایک اور کامیابی مل گئی رہنما تحریک انصاف زہیر الدین علی زائی آئی پی پی میں شامل ہو گئے زہیر الدین علی زائی کا اپنے بیگر ساتھیوں اور پتھان برادری کے حمراہ دھانگیر خان سرین کی حمایت کا اعلان ٹکٹو کی تقسیم کے ساتھ ہی شہر میں انتخابی سرگرمیاتیز پی پی ایک سون چاس میں کارنر میٹنگز سابق بلدیاتی حراقین اور خواتین کانسلرز کا عبدالعالیم خان کی حمایت کا اعلان رہنما آئی پی پی شویب صدیقی نے کہا عبدالعالیم خان کی بیس برسوں کی محنت اور خدمت کا ہر شہری معطرف ہے یوسی ایک سو اکیس کا علاقہ رشید پورا مسائل کا گھڑ بن گیا گلنیا اور سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار سویٹ لائٹ بھی موجود نہیں علاقے میں ایک اصلاف پانی بھی میسر نہیں گلنیا اور سڑک پر گندگی کے ڈیر علاقہ مکین ہلکی کی حالت پر نالا جمیل ٹاؤن سبززار میں رمضان خوریشی کی ترازو کارنر میٹنگ امیدوار پی پی ایک سو انہتر احمد سلمان بلوچ کی خصوصی شرکت سبززار کے بردو خواتین نے ترازو کی حمایت کا اعلان کیا رہنمہ جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے کہا ترازو امن انصاف اور خوشحالی کی زمانت ہے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل پی پی زلفکار علی بدر کی حلقہ این اے ایک سو ستائیس ایف جی اے چرچ آمد چیرمن لیاقت کیسر اور انچارت سر پاسٹو مورس میں استقبال کیا زلفکار علی بدر نے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی جیت فلیے دعا کرا نائب صدر نون لیگ پنجاب رانہ مشہود احمد کی لیگی رہنماؤں کے عزاس مہشائیہ مریم رنگزیب ارفان صدیقی نحال حاشمی سائرہ بانو سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت سجالہ پنجاب صحافیوں پیف رہو بہبود کے لیے کوشاں سید محسن نکمین اس صحافیوں میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا صحافی پیشہ ورانہ طریقے سے ذمہ داریاں ادا کریں جو وقت کے ساتھ نہیں چلتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے حکومت بہت سے مسائل کا شکار ہے مہنگائی کے ستائے عوام کو ملے گا ریلیف یا رہے گی برقرار تکلیف پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں دس روپے تک کمی کا امکان ٹیزل کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی متوقع اوگرہ پندرہ جنوری کو سمری حکومت کو بھیجوائے گی وزیراعظم کی منجوری کے بعد قیمتوں کا احلان ہوگا مرگی کا گوشت بن گیا مہنگائی کا دوست چکن ایک ہی روز میں تیرہ روپے کلو مہنگا ہو گیا قیمت چھے سو پندرہ روپے کلو تک جا پہنچی آرمی انڈوں کی چار سینسیاں مکمل آج بھی انڈے دو روپے درجن مہنگے ہو گئے شہر میں ہر طرف مصنوعی مہنگائی کی دوہائی پرائس کنٹرول کمیٹیز تھنڈ میں تھنڈی پڑ گئی ناجائز منافع خوروں کی چاندی سارفین کو لوٹنے لگے سبزیاں اور پھالوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول سبزیاں سرکاری نرخوں کے بارکس مہنگے داموں فروقت ہونے لگی سندگی کے شدت میں اضافہ ہوتے ہی گیس بہران شدت اختیار کر گیا شہریوں کے لیے ایک وقت کا کھانا بکانا بھی دشوار ہو گیا روز برا کے معاملات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے شہری کہتے ہیں مہنگی الپی جی استطاعت سے باہر ہے حکومت گیس کی فرامی کو یقین ہی نکائے پنجاب فوڈ آتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے گرد گھیرہ تنگ ڈی جی فوڈ آتھارٹی کا ایم ایم آلم روڈ پر واقع پانچ معروف ریسٹورنٹس اور بیکریز کی چیکنگ اشیہ خردوش کی تیاری میں ناکس آئل اور ممنوع ایجزا پائے گئے پانچ پوائنٹس کو چھ لاکھ کے جرمانے کیے گئے قرآنی فیسوں میں لرنر پرمٹ اور لائسنس کے حصول کا کل آخری روز دولہ جنوی سے نیا لائسنس کی شیڈیول نافذل عمل ہوگا سیوہ مارا آتھار نے شہریوں کو جلد لائسنس کی تجدیل اور فریش لائسنس برمانے کی ہدایت کر دی خانچ پوائنٹس کے بابدود شہر کے تمام لائسنس دفاتر حدود مراکز شہری پر لیے کنی لاہور بار کے سالانہ انتخابات میں جیت کی خوشی میں وقلہ کی ہوای فائرنگ تھانا اسلام پورا میں وقلہ کے خلاف مقدمہ درج سولہ نامزد منزمان کے خلاف چالیس وقلہ مقدمے میں دہشتگردی اقدام قتل کار سرکار میں مداخلت اور املاک کو نقصان پہنچانے کی دفات شامل ٹریفک وارڈنز نے چوری رکشہ کو ڈھونڈ نکالا انچاز ٹریفک سیکٹر گلبرگ میاں قدیر نے رکشہ چوری کی تلا پر ناکہ بندی کی ٹور میں نے ملیوارڈ رکشن روڈ پر رکشہ وندے بھگا کر لے گیا سیکٹر قدیر نے رکشہ مالک اتیل کے حوالے کر دیا رکشہ مالنے پر مالک کا ٹریفک پولیس سے ازہارے پر ٹی سی پیو لاہور کی زیرے صدارت اجلاس بلال صدیق کمیانہ نے کینٹ اور موڈل ٹاؤن ڈیویزنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا سربرا لاہور پولیس نے کہا جرائم میں کمی کا رجحان خوش آئند ہے ٹرائم کا گراف مزید نیچے لائیں گے آئی جی پنجاب پولیس ملازمین اور انکہل خانہ کی ویل فیل پیر کے لیے کوشان لاہور سمیت مختلف ازلا کے پولیس ملازمین کو طبی اخراجات کے لیے ادائیگی کے لیے تیرہ لاکھ ستر ہزار روپے فراہم کر دیئے دکٹر اسمان انبر نے مذکورہ بالا فنڈ ویل فیل مینیمین سمیفی کی سنیز سوری کے بعد جاری عرفہ کریم رندھاوہ کو ہم سے بچھڑے بارہ برس بیٹھ گئے عرفہ نے کم عمر ترین مائکروسوفٹ پروفیشنل کا احزاز نام کیا مائکروسوفٹ کے بانی بلگیٹس نے پاکستان کی مایاناس بیٹی کو امریکہ بلا کر اس کی عصبت کا اعتراف کیا عرفہ کریم نے چھوٹی سے عمر میں کئی احزازات سمیٹے وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی کا عرفہ کریم کو خیراج عقیدت کہا قوم کی بیٹی آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے قوم کی اس ہونہار بیٹی نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں جو دیا جلایا وہ ہمیشہ روشن رہے گا عرفہ کریم نئی نسل کے لیے عزم و حمد کی علامت ہے لاہور ائرپورٹ پر دھن کے باعث وضائی آپریشن متاثر متعدد پرواز تاخیر کا شکار مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا دوسری جانب دھن سے ٹرینز کا شیڈیول بھی معمول پر نہ سکا لاہور آنے اور جانے والی متعدد گاڑیاں گھنٹ و لیٹ مسافر اور میزبان سردی میں پھنس گئے اور باغوں کے شہر میں سورس نے مخڑا دکھا دیا سردی کی شدت میں کمی شہر کا کم سے کم درجہ حرارت سات ٹگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا فضائی آلودگی کی فیرست میں لاہور شہر کا چوتھا نمبر محکمہ موسمیات کے مطابق کائندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں